بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پی ایس ایل کا نیا گانا کچھ دن پہلے ریلیس کیا گیا اور اس حوالے سے میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی اور آپ کو بتایا کہ علی زفر نے یہ گانا کیوں نہیں گیا اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے نصیب علال اور آئیمہ بیگ نے یہ گانا گایا گانا بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آیا بہت لوگوں نے تنقید کی ٹوٹر پر تنقید کی فیس بک پر کی انسٹاگرام پر کی یوٹیوب پر ویڈیوز داری بہت لوگوں نے اس حوالے سے کل ہی ڈکی بھائی ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہے بہت بڑے روستر ہے اور انہوں نے روستنگ کر کے ہی مطلب لوگوں کی بجا بجا کے ہی بڑا نام بنایا ہے اور اسی وجہ سے ان کو پسند کیا جاتا ہے اسی وجہ سے وہ ہیرو ہے اگر وہ روستنگ نہیں کریں گے تو ان کو کوئی نہیں سنے گا ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی شخص پر تنقید کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر ہمارا کانٹروورشل ہو جائے جو سوشل میڈیا پر کانٹروورشل ہو جائے یا کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے بارے میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ ڈکی بھائی ایک روستر ہے بڑا نام ہے روستنگ میں اور اسی سے انہوں نے نام کمائی ہے اسی سے انہوں نے عزت کمائی ہے انہوں نے تنقید کی اب اس کو میں کہوں کہ یار وہ غلط تنقید کر رہے یا ٹھیک تنقید کر رہے تنقید تنقید ہی ہوتی ہے بعد میں میں آپ کے سامنے کچھ فیکس رکھوں گا اس گانے کے حوالے سے ہم بات کریں گے اب شویب اختر صاحب کی بہت بڑے سپیڈ سٹار رہ چکے ہیں بالنگ کے پاکستان کے بہت بڑے کرکیٹر تھے بڑا نام کمائے اپنے دور میں ابھی بھی لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں یوٹیوب چینل پر جو اپنی باتیں کرتے ہیں لوگ ان سے بڑا جہاں متاثر ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس گانے کے حوالے سے تنقید کی اور وہ تنقید یہ کہہ رہے کہ جناب یہ گانہ سن کر جناب میرے بچے جو ہے وہ بھی ڈر گئے ہیں میں بھی ڈر گیا ہوں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اگر اس شویب اختر کو ابھی پی سی بی کوئی عہدہ دے دے باولنگ کوچ کا فیلڈنگ کوچ کا یا پی سی بی کی منیجمنٹ کے اندر یا پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی کے اندر کوئی اس کو ایک عہدہ مل گیا نا تو اس بندے نے بتاؤں کیا کہنا ہے کہ یہ سب سے زبردست گانہ تھا پی اے سل کی جتنی ہسٹری ہے پی اے سل سکس چل رہی ہے اس سکھ چھے پی اے سل کی جو سیریز چلی ہے ٹورنمنٹ ہوئے ان میں سے سب سے بہترین گانہ یہی تھا صرف اور صرف اس شخص کو اس وقت بغز پی سی بی سے ہے کیونکہ پی سی بی اس بندے کو مو نہیں دھکا رہی جب یہ شخص کرکٹ میں تھا اور بعد میں خبریں آئی کہ اس نے کرکٹ چھوڑ دی تو اس وقت پی سی بی کی جتنی کمیٹی تھی منیجمنٹ تھی پی سی بی بورڈ نے شکر ادا کیا تھا کہ شکر ہے کہ ایک بندے سے ہماری جان چھٹ گی ہوتا کیا تھا اس کے دور میں اپنی مرضی سے دوروں پہ جانا مطلب اگر اس کو ٹیم کہتی ہم نے ساؤت افریقہ جانا ہے آسٹیلیا جانا ہے کرکٹ کھیلنے تو اس کی حالت یا تبیت وغیرہ وہاں پر خراب ہو جاتی تھی اگر یہ چلا بھی جاتا تھا وہاں جا کر پھر کلپز میں گومنا میچ کے دوران غائب ہو جانا وہ الگ باتیں ہیں اس کے علاوہ ایک آور کروا کہ آپ سٹیڈیم کے باہر جو بانٹری لین کے باہر جا کر بیٹ جاتے تھے وہاں پر سانس لیتے تھے پھر دو آورز کے بعد آ کر پھر سے آور کراتے تھے اور اتنی تیز گرن کراتے تھے کہ بالر کی اگر بیٹ کو لگ جائے وہ آٹومیٹکلی چھکا یا چوکا ہو جاتا تھا تو یہ شایب اختر صاحب کی جو تنخید ہے اس وقت یہ بغض ہے ان کو تکلیف ہے پی سی بی سے کیونکہ پی سی بی ان کو مو نہیں لگا رہی خیر ہم بات کریں گے اب علی زفر کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سنگر پی اے سل کے لیے صرف اور صرف علی زفر ہی ہے علی زفر ہی گانا گائے گا تو ہم سنیں گے تو یہ تو ناممکن ہے کیوں علی زفر کیا دوسرے سنگر مر چکے ہیں علی زفر کیوں گانا نہیں گاتے اور نصیب اولال کو گانا کیوں دیا گیا اب اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں نصیب اولال کو یہ گانا اس لیے دیا گیا کیونکہ جس نے یہ گانا لکھا جس کے لیرکس بنایا اس کے یہ ایک بہت ہائی سکیل کے تھے اگر میں سنگر ہوتا تو میں آپ کو ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا لیکن جو میری سمجھ میں بات آئی کیونکہ یہ گانا اور ان کی جو لائنز ہیں جو نصیب اولال نے گائی ہے یہ کوئی عام سنگر اس کو نہیں گا سکتا اس کے لیے مشکل ہے نصیب اولال پنجاب کی شان سمجھی جاتی ہے سٹیج پر ہونے والے جتنے یہ مجرے ہوتے ہیں جتنے یہ گانے ہیں پنجابی فلم کے جتنے گانے ہیں ان سب میں نصیب اولال کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو پنجاب موجود ہے وہ نصیب اولال کو پسند کرتے ہیں ان کے تمام گانے سنتے ہیں کینیڈا میں جتنے پنجابی رہتے ہیں یا دنیا میں جتنے پنجابی رہتے ہیں وہ سب لوگ نصیب اولال کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور انہی کو سنتے ہیں سٹیج ڈراموں کے جتنے گانے ہیں اب سٹیج ڈراما آپ اس کو غلط کہے بھی آ جاتے ہیں بعضوں کا سمجھ بھی نہیں آتے لیکن ان گانوں کو کون گاتا ہے نصیب اولال اب سٹیج ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے سٹیج کے اوپر ہم نے آمان اللہ کو دیکھا ہم نے سوہل احمد صاحب کو دیکھا ہم دیکھتے ہیں ببو رانہ کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے سٹارز ہمارے سٹیج کے اوپر ہنی البیلا ہے تو کس کا نام لے کس کا نام نہ لے تو یہ سٹیج جو ہے پنجاب کے کلچر کی ایک ضرورت ہے اور اس کے اندر اگر گانا نہ ہو تو لوگ ڈراما نہیں دیکھتے اور یہ گانے گانے والی کون ہے نصیب اولال صاحبہ ٹھیک ہے اور ان کا اپنا بیان بھی آیا ہے آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہو کئی نہ کئی انڈیپینڈنٹ اردو نے ان کا انٹرویو کیا اور اس پر وہ رو رہی تھی وہ کہتی کہ میں شکر ادا کرتی اللہ کا کہ مجھے منتخب کیا گیا اس کام کے لیے موقع دیا گیا تو میں پاکستان کا قومی ترانہ بھی گاؤں گی ایک تو یہ ہماری سائیڈ ہوگی دوسری سائیڈ یہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ علی زفر کو کیوں گانا نہیں دیا جاتا تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے ریزن کیا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میشا شفی انہوں نے علی زفر پر کچھ الزامات لگائے تھے اس حوالے سے کہ وہ ان کو حیرہس کر رہے ایک ٹویٹ ہوتی ہے اور ٹویٹ انسٹاگرام کی ایک واہ پر پوسٹ کی جاتی ہے پھر ٹویٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ پاکستان کے سوشل میڈیا پھر مین سٹریم میڈیا پھر پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا انٹرنیشن میڈیا تو اس کو کور کرنا شروع ہو جاتا ہے اس پر پروگرامز کیے جاتے ہیں بقاعدہ بقا اور پھر یہ معاملہ جناب چلا جاتا ہے کوٹ میں کوٹ میں ہیرنگز ہوتی ہے سمات چل رہی ہوتی ہے کبھی علی زفر نہیں آتے مہم چلاتی ہے اور میرا جسم میری مرضی والی مہم چلاتی ہے وہ خواتین اس میدان میں کوٹ پڑی اور انہوں نے میشہ شفیقی سپورٹ کی علی زفر کے مخالف برپور ٹرنڈ چلائے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں علی زفر کو انہوں نے بدنام کر دیا اور علی زفر کا امیج اس سے متاثر ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی اس وقت علی زفر کے ساتھ کھڑے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ میشہ شفیقی کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت کوئی پروف نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ علی زفر نے میشہ شفیقی کو کسی بھی طریقے سے آن لائن یا فیزیکلی ان کو حریس کیا ہو یا ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہو تو یہی وجہ ہے کہ پی سی بی یہ پریشر نہیں لینا چاہ رہا پی سی بی کی جو منجمنٹ ہے پی سی بی کی جو کمیٹی ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتی یہ افورڈ ہی نہیں کر پا سکتی کہ اگر وہ علی زفر کو گانا دیتے ہیں علی زفر گانا گا لیتے ہیں تو اس کے بعد اسی میڈیا نے اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے انہی ہی خواتین نے جو لبرل کہتی ہیں اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم فیمنسٹ ہیں جو کہتی ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہر سال مارچ میں عورت مارچ نکالتی ہے یہ خواتین اٹھیں گی ٹویٹر پر ٹرینڈ کریں گی مختلف جگہ پر جا کر انٹریوز دیں گی اس میں یہ ہوگا کہ علی زفر کو تو یہ ٹارگٹ کریں گے تو ساتھ ہی پی سی بی کو ٹارگٹ کریں گے اور پی سی بی پاکستان کا ایک اساسہ ہے کرکٹ پاکستان میں بہت دیکھی جاتی ہے لیکن ہمارا قومی کے الہاکی ہے لیکن اگر کرکٹ اور پی سی بی کو بدنام کیا جاتا ہے الٹیمیٹلی اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑیں گے کہ پاکستان کی حکومت نے موجودہ حکومت نے ایک ایسے بندے کو کہا کہ آپ گانا گا کر دے ہمیں پی ایسل کا جس کے اوپر ہیریسمٹ کے الزامات ہے بارال اس الزامات میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں یہ ایک ٹویٹ ہے اور ایک کہانی ہے کہا جاتا ہے کہ علی زفر اس وقت اروج پر تھے ابھی بھی اروج پر ہے بہت لوگ پسند کرتے ہیں تو ان کو متاثر کرنے ان کی امیج کو متاثر کرنے کے لئے ان کو نقصان پہنچانے کے لئے یہ مہم جو ہے چلائیگی منظم طریقے سے پروپیگنڈا تھا بیٹھ کر ریسائٹ کیا گیا اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہوا آخر میں ایک مرتبہ پھر سے کہ ڈکی بھائی جو بڑے یوٹیوبر ہیں اگر انہوں نے تنقید کی ہے تو ان کا کام ہی تنقید کرنا ہے روستنگ کرنا ہے وہ کسی کو بھی تنقید کرتے لیکن ایک مرتبہ میرے خیال سے وہ پوچھ بھی لیتے اپنی ویڈیوز میں اکثر حوالہ دیتے کہ میں نے پوچھا ہے ان سے ان کا کام روستنگ ہے ان کو شہرت ان کو فیم جتنا ملا ہے روستنگ سے ملا ہے اور ان کو اسی لئے سنا جاتا ہے اگر وہ روستنگ نہیں کریں گے تو ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا لیکن شویب اختر صاحب اگر تنقید کرتے ہیں بڑے سٹار ہے بڑا نام ہے اس کی وجہ صرف اور صرف بغض ہے بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج ان کو پی سی بی میں کوئی چھوٹا موٹا عہدہ دے دیا گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ پھر کس طرح سے اس گانے پر تنقید کرتے ہیں اینی ہاؤ یہ گانا اچھا تھا یا برا تھا وہ آپ سب لوگوں نے ایکسپریس کر دیا لیکن اس کے پیچھے جو بولنے والے لوگ ہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے اور نصیبو لال کے کیا جذبات ہے اس کے علاوہ پی سی بی علی زفر کو کیوں یہ گانا نہیں دے رہے اس پر ہم نے بات کر لی ہے تمام فیکس فگرز آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور پی ایس ایل میں لاہور میں ہونے والے ہر میچ کو ہم یہاں پر کور کریں گے بہت شکریہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات